بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیم عدل شیخ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز حلیم عدل شیخ کو اس پر گرفتار کیا تھا جب وہ پی ایس ایٹی ایٹ کے بائی الیکشنز کے موقع پر پولنگ اسٹیشنز یا پولنگ ایریہ میں موجود تھے پہلے تو ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا جس میں انہیں حلقہ بدر کرنے کی بات کی گئی عام خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید پولیس نے جو گرفتاری کی ہے وہ دراصل حلقہ بدر کرنے کی ہے بعد میں ایک ایف آئی آر سامنے آئی جس میں سپر ہائی وے پر روڈ بلوک کرنے کے حوالے سے اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے ایک ایف آئی آر تھی جس میں مختلف دفعات درج تھی شروع میں اس کا ذکر کیا گیا اور بعد میں جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی ایکٹس دفعات کے تحت ان پر ایف آئی آر کاٹی گئی میمن گوٹ کے پولیس اسٹیشن میں اور آج ان کا چالان بھی پیش کیا گیا ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان طریقہ انصاف اور ممبر صوبائی اسیمبلی جمال صدیقی صاحب سلام علیکم جمال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں دراصل صاحب علیکم اسلام سر سن اسیمبلی کے قائدے اس پر اختلاف کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یعنی جو بات کہی جاتی ہے کہ جی سپیکر سے اجازت لینی ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں پھر کیا کہیں گے کیا واقعی کوئی بہت زیادہ پولنگ اسٹیشنز پر پرابلمز تھی یا یہ کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا تھا پولنگ کے عملے کو کیا وجہ تھی سر لیکن عقص صاحب یہ تو پیپس پارٹی نے اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھا ہے کہ لاکانونیات اور آئین کی خلاف فرضی اور دھونز دھم کی منمانی پولیس کو اپنی غلام بنا کر استعمال کرنا ہم سیاسی مفارکین کی خلاف تو یہ تو پیپس پارٹی کی پرانی روایت ہے اور اپنے انہوں نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ان کا مخالف جماعت کا پوزیشن لیڈر یعنی جس کا نام ہے قائد حضب اختلاف جس میں آپ کی غلط پولیسی سے اختلاف کرنا ہے آپ کے غیر آئینی کاموں سے اختلاف کرنا ہے آپ کے غلط کاموں کو اجاگر کرنا ہے اس کے منصف کا تقاضی یہی ہے اگر آپ اس کی اس چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر جگہ ایکسپوز کرتا ہے آپ کی حکومت کی نلائکیاں وہ بیان کرتا ہے آپ کی کرپشنز کو ایان کرتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے یہ سب اس فیکٹ کا حصہ ہے یہ وہ فیکٹ ہیں جو ہمارے آٹسل جنرل کے ریپورڈ میں کہا گیا تھا کہ کتنے ہزار کی جس میں بیان کی گئی ہے تو یہ تو سب داکومنٹس ہیں اس میں کوئی علی مادل شیخ نے نیا کام نہیں کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنا وہ سیاسی مخالف اس قدر جس سے وہ خوف زیادہ ہے تو انہیں یہ بھونڈا طریقہ نظر آیا کہ ان کے رشداروں کے فارم آنسس کو وہ توڑ دیں ان کے خلاف جھوٹے مقدم بنا دیں ان کے خلاف جہشت گردی کا مقدم بنا دیں کہ سوچیں آپ کہ اگر کوئی قائدہ اسبیر طلاف کے خلاف جہشت گردی کا مقدم بن سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر بیسے نوبر بلند مقبال آپ کی جان کو خطرہ ہو اور آپ ایک ایسے موب میں فز جائے جو ایسٹیٹ ہوا وہاں جو آپ کو صدقہ کر رہا ہے میں آپ کو روکسہ پر ایک ایسی ویڈیو فیڈ سکتا ہوں جس میں پیپرز پارٹک کے گھنڈوں نے حلی مادل شیخ پر تشدد کیا ہے حلی مادل شیخ کو تھپڑ ماری ہیں تو جب آپ قائدہ اسبیر طلاف کے اوپر اپنے گھنڈے چھوڑیں گے تو اس کے حفاظت سے گارڈ کی یہی سے پیدا دیئے کہ وہ جن کے گارڈ ہیں وہ اپنے مالک کی جان بچائے اور اگر گارڈز نے وائی فائرنگ کی ہے تو مقدمہ اپوزیشن لیڈر خلاف کیسے بن سکتا ہے آپ وہ مقدمہ ان گارڈز کے خلاف بنا لیتے جنہوں نے فائرنگ کی ہے لیکن کیونکہ پیپرز پارٹی کو اپنے سیاسی مخالف کو ہر طرح کا ہر بار استعمال کر کے کچھلنا تھا تو وہ پیپرز پارٹی نے اپنے روایت پر قرار رکھ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گندی روایت ہے جس کو اگر پیپرز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ساری زندگی حکومت میں نہیں رہے گی تو انہیں پر اس روایت کے لیے آئندہ حکومتوں میں تیار رہنا چاہیے ان کے حکومت طبقے کو بھی ان کے وجرہ کو بھی اور جو جو لوگ ماشاءاللہ کرپشن کے دلدل میں دھنس ہیں ان سب کو تیار رہنا چاہیے اس روایت کا سامنا کرنے کے لیے سر آپ سے جانا چاہوں گا کل دھرنا بھی دیا گیا اس کو علامتی دھرنا بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے پیریٹ کے لیے وزیرالہ ہاؤس سندھ میں دھرنا بھی دیا گیا دھرنا ختم بھی کر دیا گیا سر آپ کی پارٹی جو کہ مہینوں دھرنا چلا سکتی تھی یا یہ کہ جسے ایکسپرٹ کہا جاتا ہے دھرنوں کا قائد اس میں اختلاف آپ کی پارٹی کے یعنی سندھ میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت سب سے اہم پوزیشن پر علی مادل شیخ ہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا سر آپ کی پارٹی کی طرف سے پھر بھی سر ایک شخص کو اور آپ چاہیں تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے جو کہ سیاسی بنیاد میں کہتے ہیں یادیم کے خلاف کوئی دہشت جردی کے مقابلہ ایک سیاسی ورکر ہے ایک معزیز ایوان کا رکن ہے اپوزیشن ڈیڈر ہے تو وہ تو سب کچھ ممکن تھا ہم چیف فنسر سے یہ بات کرنے کہتے ہیں ہم نے اتجاد کرنا تھا لیکن ہماری مرکزی قائدت کی طرف سے ہمیں حکم آیا کہ ہم اس پر ایک سٹیٹیجی بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک پلان کر کے دھنہ کریں گے کہ آیا ہمیں دھنہ کرنا ہے ہم تو صرف پہلے تیس لوگ کہتے ہیں اب ہم اگر دھنہ دیں گے تو ہم اس میں افراد کا تعیون نہیں کریں گے کتنے ہزار ہو کتنے لاکھ افراد ہوں گے پورے کراچی کے ورکر ہوں گے سیم ہاؤس کے سامنے اور جب دھنہ دیں گے تو اس میں ہمارے اٹھنے کا تعیون میں نہیں ہوا کہ ہم کب تک اٹھیں گے دھنے سے تو پھر ہم اس کو پلان کریں گے لیکن آج ماملہ کیونکہ کورٹ میں چلا گیا دو دن کے لیے انہوں نے جونیشنل پسٹڈی دے دیا لیکن ہم اس کو پلان کر رہے ہیں سر جمال صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ماملہ پڑا مس ہینڈل نہیں ہو گیا خاص طور پر سندھ کی جو رہنما ہے یا قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ حوالے سے سر گورنر صاحب بات کر سکتے تھے وزریالہ سندھ سے خان صاحب بات کر سکتے تھے سر ہمارے پرائم منسٹر یا ٹاپ لیڈرشپ بات کر سکتی تھی سر میں آپ سے ہی جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے قائدے اس پر اختلاف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کو یعنی اس وہ مقدمہ ختم کرانے کے لیے پارٹی اس طریقے سے ایکٹیو نہ ہو یا نہ کرا پائے تو سر آپ کے ورکرز کا مرال نہیں ڈاؤن ہوگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر کسی بھی شخصوں گرفتار کر لیا جائے گا اور پارٹی جو ہے وہ اپنا لاعمل اختیار کرتی رہ جائے گی تو میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی گھٹیا روایت ہیں اور اگر اس روایت تو وہ قائم حدنا چاہتے ہیں تو پھر اگلے عدوار میں وہ ان روایت کا سامنے کرنے کے لیے پہ تیار رہے ہیں کیونکہ ان کے ان کی کابینہ میں کوئی ایسا وزیر نہیں ہے رچے کارنا موقع فیرے سطاف کے آپ کو نہ پتا ہو یا پوری دنیا کو نہ پتا ہو ہم تو صرف ایک موزب انداز میں گئے تھے صرف پیس ایم پی اے لے کے اور خصوصی ہدایت تھی کہ ایم پی ایس کے کارڈینیٹر یا ان کے کوئی سطاف کے لوگ بھی ساتھ نہیں ہوں ہم گن لے کے وہاں بے کوئی ایک ساتھ آدمی نہیں تھا ہم نے ایک موزب انداز میں دھرنا دیا تھا لیکن میں سمجھتوں کہ اگر سندھک اومد پر یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو پھر ہم ان کو اس انداز میں دھرنا دے کے بتا سکتا ہے جو دھرنا سپیشلسٹ ہیں کہ ہم کتنے لوگ بیٹھیں گے اور کب تک بیٹھیں گے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا ہم صرف کمپلین پر کہتے ہیں کہ ہمیں صبح ساڑھے آدھ نو بجے سے کمپلین آنا شروع ہو گئی تھی یہاں کچھ پولنگ اسٹیشن میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھنگا دیا گیا ہے پولیس خود ملی بھی تین کے ساتھ باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے جو وہاں پہ بھوگز وٹنگ میں مشروف تھے اس کمپلین پر صریف علی مادل شروع نہیں کہہ دے قرم شروع زبان بھی کہہ دے میں بھی کیا تھا اور دیگر ایمپی ایجنٹس کو ادارت دیگر چاہے وہ کم سے کم بحیثیت پارلیمنٹ ہیں پولنگ اسٹیشن میں کھڑے پولیس والوں کو یہ تو پابند کر سکتے ہیں کہ وہاں غیر ضروری لوگ اندر پولنگ اسٹیشن میں نہ جائیں آپ ترائیسپرینٹ انداز میں پولنگ اسٹیشن میں نہ جائیں ماضی میں بھی سر رہا ہے علی مادل شیخ صاحب اور صاحب کا جو قائدیس پر اختلاف تھے ان میں بھی ڈیفرنسز رہے ہیں اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کی قیادت میں اختلافات موجود ہیں سر آپ کے خیال میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ کیا ان اختلافات کا تو فائدہ نہیں اٹھا لیا گیا کہ ٹائمنگ ایسی کی گئی کیونکہ سر ایک ایف آئی آر تو چھے تاریکی کا ڈیوی تھی اور ایک ایف آئی آرہ فریش بھی ڈالی گئی ہے فائدہ تو کہیں بیرونی ناصر گنی ہو رائے سار نہیں نہیں دیکھیں میں تو پہلے تو آپ کوئی کلیر کر دوں گا باٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے دیکھیں آئیڈیا پر اختلافات ہوتے ہیں رائے پر اختلاف ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز دائے کرتے ہیں تو اس پر میری رائے ضرور نہیں کہ علی مادل شیخ سے ملتی ہو یا علی مادل شیخ کی رائے فردوس نہیں ہم لوگ رائے پر اختلاف تو کرتا ہمیں کسی میٹنگ پر پیٹھ کے لیکن جب کسی نکتے پر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہمارے درمیان کے اختلافات ہیں تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز ہر پارٹی میں ہوتی ہیں اور یہ رائے سے اختلاف کرنا کوئی اس پر متلاف کی شکل نہیں جاتے لیکن پیپس پارٹی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے پیپس پارٹی نے تو یہ بہت دنوں سے پلان کیا ہوا تھا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط دن کے انتخاب کیا بلکہ انہوں نے اپنے دانس میں صحیح دن کے انتخاب کیا کہ آپ پارٹی کے اپوزیشن لیٹس کو اٹھا لیں گے سارے لوگ تھانوں کے شکل لگا رہے ہیں سارے ایم پیز ایم ایس پولنگ اسٹیشن چھوڑ کے سارے قیادت والی مائزل شیخ کے پیشے تھانوں تکا جائے گی اور ان کو بڑا اوپن گران مل جائے گا کہ بارت پولنگ اسٹیشن آپ کی منمانی کریں گے اور ایسا ہی ہوا ہم نے آپ کے ٹی وی کیمرے بتائیں گے کہ وہاں کتنا لوگ پولنگ اسٹیشن ہوں میں وول ڈالنے آ رہے تھے یہ تو انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے ایم ایم ایس پولنگ اسٹیشن کو اس دن گرفتار کیا جیسے دن الیکشن تھا جمال صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ یعنی سینٹ الیکشن کے جو ٹکٹس ہیں ان کے حوالے سے ابھی میٹنگ بھی جاری ہے اور فیصل واپڑا کا جو ٹکٹ ہے وہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سر پولٹیکل پارٹیز میں ایسا کم ہوتا ہے کہ پارٹی کے اپنے ایم ایس جو ہیں وہ ٹکٹ کی تقسیم کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگے میں پارٹی کی خلاف بات نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کی خلاف انہوں نے کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم پارٹی کی خلاف بات نہیں کرنے آیا لیکن اس ٹکٹس کی تقسیم کے خلاف ایم ایس اگر یہ کہیں کہ اگر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو ہم پارٹی کے منتخب کردہ دوسرے یعنی سینٹ کے الیکشن لڑنے والے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے آپ نہیں سمجھتے سر پارٹی ڈسپلین کی بہت کمی ہے پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پر اگر سندھ کی بات کی جائے تو بلند میں بڑا کلیر آپ کو بتاؤں کہ شام کو وجیرعظم بران خان نے ویڈیو کانفرنس میں ایم پی ایس کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں ایم پی ایس کو اعتماد میں لیا ہے اور وجیرعظم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں دونوں سینٹ کے کانڈیڈیٹ فیصل واؤڈا اور ٹگنو کریٹ پر شاہف اللہ بڑھو وہ اسی طرح سے قائم ہے اور وجیرعظم نے جو ایم پی ایس کو اعتماد میں لیا ایم پی ایس نے وزیرعظم کے فیصلے سے پورا اعتفاد کیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وزیرعظم نے اپنے ایم پی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ سینٹ کے ایم پی ایس میرا فخر ہے اور میں ہاتھ بند کر کے اپنے ایم پی ایس میں بھروسہ کر سکتا ہوں کہ وہ کسی بھی طرف لڑک نہیں سکتے کسی کی خلاص جا کے ووٹ نہیں جے سکتے وہ پارٹی کے لائل لوگ ہیں میرے اور میں ان پر فخر کرتا ہوں تو آج ہماری کونہ کھنٹا میٹنگ چلی وزیرعظم اور گورنر ساتھ بیس لامات میں تھے سر آپ کے جو ایم ایس ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے تو سر کیا امید کی جا سکتی ہے سر پبلکلی یہ کہہ دینا کہ اگر یہ ٹکٹ بلند وہ داپٹر آرمیز لاکت کی اپنی رائے ہے اور وہ کہہ رہاں کہ وہ پی ڈی آئی کے نہیں ہے تو میں ووٹ نہیں دوں گا لیکن اچھی بات نہیں ہے ان کے ساتھ بھی پارٹی کے عادت کا رابطہ ہو جائے گا اور وہ سب لوگ جو پی ڈی آئی کے کالی ریٹ جب ہیں وہ انہیں کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ سر یہ اختلافات ختم کر لی جائیں گے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین سر آپ کی کانسٹیوٹوئنسی کی ناشنل اسیملی کی سیٹ پر ہیں اور آپ کا بڑا ان سے کلوز رابطہ بھی رہتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کانسٹیوٹوئنسی سیم ہے وہ ناشنل اسیملی کا وہ حصہ جو آپ کی صوبائی اسیملی کا ہے اس میں بھی آتا ہے آمر لیاقت بہت پیار کرتے ہیں وجیر اعظم سے اور جو انسان کسی سے پیار کرتا نا تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے ناز میں بھی نراز ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وجیر اعظم ایک کال کریں گے کہ آمر کیسے ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کیسے ہو کے بعد آمر لیاقت کیا اپنا فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ وجیر اعظم کے کانڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیں گے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رہنما پاکستان تاریخ انصاف اور ممبر صوبائی اسیمبلی جمال صدیق صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں آذر ہوتے ہیں دیکھتے رہی یہ پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں قائدہ اس پر اختلاف سند اسیمبلی میں پاکستان تاریخ انصاف کے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے حوالے سے اور اس کے بعد دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھی ان کو بھیج دیا گیا انتظار دشتگردی کی ایکٹ سو سیون ایٹی اے کے تحت مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا ہے جو کہ جدید اسلحے کا استعمال ان کے گارٹ کی طرف سے کیا گیا ہوائی فائرنگ کی گئی دشت پھیلائی گئی جس کے حوالے سے مقدمہ بنایا گیا ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تو ان کی طرف سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کہا جاتا ہے جب بھی کسی رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو کیا سند اسیمبلی یعنی سندھ میں سندھ کے قائدے حضب اختلاف حلیم عزیز شیخ کی گرفتاری کوئی اس میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کا انصر تو شامل نہیں ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں اسماعیل رہو صاحب السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اسماعیل رہو صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے ساتھی ساتھ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جو تیاریاں اس وقت جاری ہیں مختلف پارٹیز میں ٹکٹس فائنلائز کیے جارہے ہیں ٹکٹس خاص طور پر جو نومنیشن پیپرز ہیں ان کی جانچ پرتال کا بھی سلسلہ جاری ہے جو تمام ٹکٹس پاکستان پیبلز پارٹی کی جانب سے دیئے گئے ہیں ان کی بھی جانچ پرتال ہو رہی ہے ہمارا رابطہ بہال ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیبلز پارٹی اور صوبائی وزیر جناب اسماعیل رہو اسلام علیکم اسماعیل رہو صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں سلام علیکم سلام علیکم سر آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کال منقطع ہو گئی تھی میں سر یہ پوچھ رہا تھا کہ سند اسیمبلی میں قائد اس پر اختلاف حلیم عدل شیخ کی گرفتاری سر کہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ تو نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے پڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جب سے ان کو نامزد کیا گیا اور قائد اس پر اختلاف بنایا گیا کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں آپ کے سامنے پاکستان پیلز پارٹی کا ریکار ہے پورا اگر ہم کوئی انتقامی کاروائی کے طور پر گرفتاریاں کرتے تو آپ کو پردائے کہ پاکستان پیلز پارٹی بلکل اس پر یقین نہیں رکھتی اور نہیں یہ پاکستان پیلز پارٹی کی شاست ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ بتائیں کہ علی مادل شیخ کوئی کیوں گرفتار کیا گیا کسی اور کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اور اسی الیکشن میں مدیر کی الیکشن میں یہ کیوں ہوا کیا ابھی اسی دن پہ سانگر میں الیکشن ہوئی وہاں کسی کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جسے پہلے دادو اور جامشوروں کی الیکشن ہوئی تھی وہاں کیوں نہیں گرفتار کیا گیا عمر کورٹ میں جسے پچھلے دنوں بائی الیکشن ہوئی ہے وہاں کسی کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا وہاں کسی بھی کیوں نہیں کوئی مقدمہ درج کیا گیا تو بلکل ہی پاکستان پیلز پارٹی انتقامی شاست پر یقین رکھتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس قسم کے حدکنوں سے نہ الیکشن جیتے جا سکتے ہیں نہ ہارے جا سکتے ہیں اب دیکھیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عوام ارس ووٹ نہیں دیتے اور عوام مستد کر چکے ہیں عوام سے انہوں نے وائدے اور اقرار جو کیے تھے جو کمیٹمنٹس کی تھی وہ کوئی بھی پورا نہیں ہوا وہ تمام کے تمام مکر چکے ہیں اور پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ اگر نہیں دیتی تو پھر یہ دانس سے دانزلی سے بدماجی سے گنڑا گھڑی سے اور مسلح افراد کہ ذریعے پولنگ اسٹیشنوں پہ دھاوہ بول کے حملہ کر کے یہ زبردستی یا تو پولنگ اسٹیشن بند کرا دیں یا لوگوں کو زبردستی ووٹ لیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اب آپ کو بتائے کہ الیکشن میں اگر یہ کوئی ویسے کیس ہوتا عام روٹن کی حالات میں تو پھر تو شاید کوئی بات کہہ بھی سکتا تھا پاکستان کی فائد نے پھر بھی کبھی نہیں کیا کئی ایسے مواقع انہوں نے کیے لیکن کبھی نہیں کیا لیکن الیکشن کا جو ماحول ہوتا ہے الیکشن جب کنڈکٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے فقط پولیس نہیں اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے فقط انسامیہ تمام انسامیہ جو ہوتی ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس میں الیکشن کمیشن کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں پریزائیڈنگ آفسر کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اس میں جو ریٹرنگ آفسر اور بی آروز ای آروز وغیرہ ہوتے ہیں سارے وہ مانیٹر کر رہتے ہیں کئی پورا میڈیا مانیٹر کر رہتا آپ کے سامنے یہ سب چیزیں پھر رینجرز ہوتی ہے جو انفرام ہوتا ہے لائنڈ آرڈر کا بولنگ اسٹیچن پر برقرار رکھنے کے لیے وہ فقط پولیس نہیں ہوتی رینجرز بھی ہوتی ہے تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم تو کئی لوگ گرفتار کرتے ہیں ایک علی مادل چیکھتے ہو اس کی کیا ایچھتے راہو صاحب سر میں آپ سے گرفتار کریں گے تو الیکشن جیت جائیں گے ورنہ ہار جائیں گے تو یہ تھوڑی صورت آلے تو پھر تو ہم تو کئی لوگ گرفتار کرتے ہیں میں پتہ ہے کہ یہ چیزیں لیکن اس نے آکے خود ہی جو اس قسم کی دونس کی داندلی کی اور مسئلہ افراد لے کے آکے وہاں فائرنگ کرنا تو ظاہر ہے ایک چل تیوی پولنگ میں یہ کریں گے تو ظاہر ہے کوئی تو ایکشن ضرور لیا جائے گا خاموشی سے بردائے تو نہیں کیا جا سکتا ہے لہو صاحب آپ کی پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بقاعدہ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی گئی تھی جو کہ پاس تو نہیں ہو سکی لیکن قرارداد یہ تھی کہ اگر کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو گرفتار کرنے سے پہلے اسے قائمہ کمیٹی میں بھیجا جائے پارلیمنٹیرینز پہ مبنی ایک کمیٹی ہو جو کہ ڈیسائیڈ کرے کہ آیا یہ گرفتاری ہونی چاہیے یا نہیں صاحب مقصد یہ تھا کہ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے ملک کے سیاستدان ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں نہیں وہ تو دیکھیں کوئی اور قسم کا اگر مقدمہ ہوتا ہے یا اور قسم کا کوئی کیس ہوتا ہے یہ تو بندہ بیٹھ کے وہاں فائرنگ کر رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ وارڈ کافٹ کرنے نہیں ہو رہا ہے دے رہا ہے پولنگ بند کر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس صورتال میں آپ بتائیں کہ بیٹھ یہ پھر اسیمبلی انسیشن نہیں تھی یہ تو ان کی روایت ہے کہ اسیمبلی انسیشن ہو تو اپوزیشن لیڈروں کو انہوں نے نیب کے جو نیب جو ان کا آرگن ہے جس کے ذریعے یہ ساری پولٹیکل اپٹمائزیشن پی ٹی آئی کرتی ہے تمام کے تمام مقدمات جو ہیں نیب نے کی ہیں وہ ساری اپوزیشن پہ ہی کی ہیں اپوزیشن پہ ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں کوئی ان کا جو اگر نیب کے آگیا جفتاریاں فقط انہوں نے کی ہیں تو وہ چلتی ہوئی اسیمبلی کے دوران بھی کی ہیں اب ان میں تو یہ صورتال نہیں ہوتی کہ جی آپ ان میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ ظاہرہ سپیکر کو لکھیں کریں کیونکہ وہ پوری نویت کے معاملات تو نہیں ہوتے لیکن یہاں تو ایک بندہ پولنگ اسیشن پہ دعویٰ بولا ہوا ہے اس نے حملہ کیا ہوا ہے کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں فائرنگیں ہو رہی ہیں اس میں آپ بتائیں کہ پولیس اور انکرامیہ جن کی ذمہواری ہے سیکیورٹی کی امن امان قائم کرنے کی لوگوں کو ایک بالکل ہی پرامن ماحول تمام ووٹروں کو یہ رسپانسیب لیٹی ہوتی ہے انکرامیہ کی کہ وہ ان کو مویا کریں کہ ہر ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر سکے اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے کہ وہ چاہے کہ جی ووٹر نہ آئے یہاں تو پھر کیا ذمہاری بنتی ہے کہ چھوٹ دیں ان کو جی جب تک وہ لکھیں اسیمبلی کو اور اسیمبلی انسیشن بھی نہیں ہے تو پھر وہ جی ان سے اجازت آئے تب تک یہ بھرے دونس دازلی کرتے رہیں بزواشی کرتے رہیں گھنڈا گھرتی کرتے رہیں پولنگیں بند کراتے رہیں اور اب لوگ اس سے تو ووٹی دیں گے ووٹ لوگ دیتے ہیں پرفارمنٹس پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں کارگردگی پہ ووٹ لوگ ہاں اگر ووٹ ان کو دیتے ہیں یہ اگر ایک کروڑ نوکریاں دیتے یہ پتھال کہ اگر دوزار ریٹ جو نہ رکھتے وہ دوزار سترہ اٹھار سے کم ہوتے تو لوگ یہ ووٹ دیتے ہیں ان کو لیکن انہوں نے تو ظلم اور مہنگائی کا وہ طوفان برپا کیا ہے کہ لوگوں کا جینہ تو کیسے ووٹ دیں گے ان کو کون دے گا ووٹ ان کو ان کی تو زمانتیں ہیں ان کو بات کرتے ہوئے ان کی تو سیکیورٹی زمانتیں ہیں ضبط ہوئی ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے ان پر بہتر یہ نہیں تھا کہ ڈیٹین کر کے جس طرح ایکسپل کرنے کا جو نوٹیفیکشن الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی گیا تھا اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا پولنگ یا کاؤنٹنگ کے بعد ریلیس کر دیتے تھا دیکھیں ڈیٹین ہم کیوں کریں ڈیٹین تو پھر یہ نہیں ہم گورنمنٹ کر رہی ہیں ڈیٹین یہ تو law and order وہاں سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے جو پرابلم کیا ہے تو یہ پولیس نے ظاہر ایفائر کرتی ہے کہ آپ ڈیوٹی اٹھکا کریں کسی کو آپ ڈیوٹی کرنے نہ دیں جو اہلکار ہیں ان کی جو رسپانسبلیٹیز ہیں وہ ان کو پورا کرنے نہ دیں ان کا کام تھا ان کی ذمہہ آری تھی کہ آپ پولنگ اسٹیشن کو پورا منٹ چلائیں اور تمام ووٹرز کو چاہے کسی کو پی ٹی آئی کو دینا تھا ٹی اٹی کو دینا تھا متحدہ کو دینا تھا وہ اپنا وارڈ کافٹ کریں تو یہ تو ان کی ذمہ داری بند کی ہے ان کو پورا کرنا ہے اجازر کچھ روز قبل حلیم عزیل شیخ کا پروٹوکول بھی واپس لے لیا گیدہ حسن پولیس کی جانب سے اور کیا سر کوئی پہلے سے پلان کیا جارہا تھا کہ انفطار کیا جائے گا پروٹوکول تو یہ لیتے ہی نہیں ہے بیٹارے ان کو کون سا پروٹوکول ہوتا ہے تو نہ وزیر ایدم صاحب لیتے ہیں نہ بزدار صاحب لیتے ہیں یہ تو وہ ذن چھوڑ دیا انہیں جن دن حکمت میں آئے پروٹوکول کھا ہے ان کا سر صوبے کے قائدے اس بے اختلاف گورنر آز یونیورسی بن گئی پرائیمس راہ یونیورسی بن گیا پجارے تن تنہ سائیکل پہ وزیر ایدم صاحب جاتے ہیں پروٹوکول وہ نہیں لیتے تو یہ کیا پروٹوکول لیں گے سر جو پلس سیکیورٹی سر قائد اس بے اختلاف کو جو ایک چار یا پانچ پلس والوں کی جو پلس سیکیورٹی دی جاتی ہے جو سکوائٹ دیا جاتا ہے سر وہ بھی تو واپس لے لیا گیا تھا سر گزشتہ دنوں پہلے سے ہی خبریں آگی تھی مجھے نہیں پتا لیکن اگر کوئی آپ اس سیکیورٹی کو اگر آپ نے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی سیکیورٹی کے علاوہ دوسروں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے آپ پرابلمز پیدا کریں گے پھر تو وہ غلط ہے ان کی ذمہ آ رہی ہے اگر آپ کی سیکیورٹی کا ایشو کہاں آ جائے تو ضرور ان کی ذمہ واری ہے اور باقی اگر آپ خود دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے معاملات پیدا کریں گے یا خود جن کی ذمہ واری ہے سیکیورٹی ان کو کام کرنے نہیں دیں گے ان پر حملے کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ قانونی طور پر جو اس کی چارہ جو ہی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے سر کوئی مذاکرات کیے جائیں گے اس حوالے سے اگر گورنر صاحب یعنی ریکویٹس کرتے ہیں یا یہ کہ سر ظاہر سی بات ہے ہائی لیول نوٹس لیا جاتا ہے سر صوبے کے ایک پولیٹیشن ہے قائدے ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ معاملہ عدالت میں ہے کورٹ میں کسی کو مذاکرات کرنے ہے کسی کی بیل اپلیکیشن دینی ہے جو کچھ آپ کاروائی کرنی ہے وہ تو کورٹ کو کرنی ہے عدالت کو کرنی ہے یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہے یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے جو اگر کسٹڈی دیئے تو وہ بھی کورٹ نے دیئے جج نے دیئے جو بھی معاملہ ہونا ہے اب تو عدالت میں ہونا ہے عدالت کو فیصلہ کرنا ہے جج کو فیصلہ کرنا ہے ہم نے تھوڑی ان کو رکھا ہوا ہے کہ جی اس کو آپ بند کر لیں یا آپ اس کو نہ چھوڑیں فیصلہ کورٹ کورٹ زمانت دیتی ہے جو بھی کرتی ہے ہم جو کورٹیں فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے اس میں کوئی مذاکرات کیا ہو گیا ہے کیا آسمان گر گر گیا ہے کہ جی پیٹ کے مذاکرات کیا جائے اسمائل راہو صاحب کچھ باتیں ہم کرنا چاہیں گے آپ سے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے مرادلی شاہ نے یہ بیان دیا کہ ہم دس سیٹیں وہ سندھ سے حاصل کریں گے سندھ میں جو دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر سیٹوں کی گنتی کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو چھے سے سات سیٹیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو پھر وزیراللہ سندھ مرادلی شاہ کا یہ بیان بقول پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں کہ خورم شردوان نے بھی بیان دیا اور دوسرے رانماؤں نے بھی بیان دیا یہ تو پھر اگر اس طریقے کے دعوے کیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلوز بیلٹنگ کے تھرو کوئی نہ کوئی یعنی لوگوں کو منپلیشن ہوگی کچھ نہ کچھ لوگوں کو آفرز دی جائیں گی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سنیٹرز کو بوڈ دیں کیا کہیں گے سر آپ جی بلکل نہیں اس قسم کی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اس قسم کی صورتال پیدا کریں گے دیکھیں مسئلہ یہ جس منظر میں وزیراللہ صاحب نے بیان دیا ہے تو اب دیکھیں وہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں اب ہمارے الحمدللہ شکر ہماری پوری پارٹی ہمارے تمام جو عراقین ہیں ہمیں ایک تو نوہ نائنٹی نائن عراقین کی اکشریت حاصل ہے سند اسیمبلی میں پھر ایک ہی ہماری ایک پارٹی ہے پوری اور قیادت کے جو ہے وہ ماتحت بلکل ہم یونائٹڈ ہیں متحد ہیں اور اپنی قیادت کے فیصلوں پہ ہمیں پورا اعتماد ہے بروسہ ہے اور تمام تر ہمارے جو ممبرز ہیں عراقین ہیں ان کو اپنی قیادت پہ یقین ہے اعتماد ہے ان کے فیصلوں کو مانتی ہے اب اگر آپ وہاں دیکھ لیں دوسری طرف ان کے فیصلوں کو ان کے عراقین نہیں مان رہے ایک ہی پارٹی نہیں مان رہی ہے اور وہ خود علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کو ٹکٹیں جو غلط فیصلے ہوں گے ان کے تو اب وہ اگر نہیں دیں گے ووٹ تو ان کے دور تو بڑھ جائیں گے کوئی پڑھے گا کوئی ووٹ کاسٹ ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی بیڈ ہو جائے گا کوئی خراب ہو جائے گا تو یہ تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب تو ان کا فائدہ نیچرلی بات ہے جو ایڈوانٹیج ملے گا جو فائدہ ملے گا وہ ہمیں ملے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا ٹھیک ہے سر یعنی آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں سینٹ انتخابات میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس سن سے کتنے سینٹ کی سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو عراقین پہ ہے ہمیں ابھی قبلے سے وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہماری رینکس جو ہیں وہ بالکل متحد ہیں اور ہم زیادہ زیادہ سیٹیں نکالیں کہ اپنی حکمت حملی سے اپنی سٹیڈگی سے اپنے متحد ہونے سے اور یہ جو ان کی آپس کی لڑا یہ بد اعتماد یہ یہ ان کی عراقین خود ان پہ بد اعتماد DN کرتے ہیں ان کا اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں ہے ان کا اپنی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے قیادت نے وہ اعتماد کھو دیا ہے اب ان کی عراقین کہتے ہیں کہ ہم کیا قسموں سے جائیں لوگوں کے پاس جائیں گے اور وہ برملہ کھلے عام اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیوں غور دیں پارٹی کی قیادت کے پارٹی کی قیادت کا اعتماد کے لیے کچھ کیا ہے نہ ان کے وارٹرز کے لیے کچھ کیا ہے نہ عوام کے لیے کیا ہے نہ پبلک کے لیے کیا ہے تو جب نہ پارٹی انپاپولر ہو جاتی ہے اور لوگ لوگ اسے خفا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جو عراقین ہیں وہ بھی ان کے آپ دیکھ لیں جب وہ خفا ہو گئے ہیں بیدار ہو گئے ہیں وہ تنگ ہیں اب ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے نہیں مانتے تو وہ ان کے ان کو وارڈ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے تو ان کا فائدہ ہماری پیسل پارٹی کو ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو دوسری پارٹیز میں اختلافات ہیں ان کی وجہ سے اگر دیکھیں ایک تو ایک تو بلند اکبال صاحب یہاں جو اپوزیشن ہے وہ چونچون کا مربع ہے کسی ایک پارٹی پر مشتمل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک طرف متحدہ ہے ان کا الگ اپنا ہے قبلہ ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے اس کے حالت آپ دیکھ رہے ہیں بٹھا رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور کئی گروپس بنے ہوئے ہیں ان کے ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ میں لگا ہوا ہے اور پھر جی ڈی ہے تو وہ ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ تو جو ہے وہ انڈیوڈیولزی ہیں فرد ہیں وہ تو کوئی پارٹی بارٹی ہے نہیں ان کی کوئی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے وہ فرد ہیں جن کا فردوں کا ایک انفرادی جو حیثیت ہے ہر ایک اپنی اپنی اور وہ ایک مجموع ہے تو اس حیثیت میں نیچل بات ہے اپوزیشن کا جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی میں کیا کہوں گا وہ تو اس کا فائدہ جو ہوگا definitely پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین ڈانوما پاکستان پیپلز پارٹی ہے سبائی وزیر اسماعیل راہو ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب opposition parties جو کہ سندھ میں opposition parties ہیں ان میں اگر آپسی اختلافات موجود ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عراقین اگر difference of opinion رکھیں گے party discipline پہ نہیں چلیں گے تو پھر اس کا فائدہ ultimately پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا ہے ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینے چاہیں گے وقفہ کے بعد جب دوبارہ آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پی ایسل ایڈیشن سکس کے حوالے سے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین welcome back ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی اور لاہور میں جو میلہ سجنے والا ہے خاص طور پر جس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کراچی میں کھیلا جائے گا پی ایسل جو کہ خاص طور پر ناشنل سٹیڈیم میں بیس فروری سے جس کا آغاز ہو رہا ہے میلہ سجنے جا رہا ہے کراچی میں کراچی میں نہ صرف شاقین کرکٹ بلکہ اس میچ پر نظر رکھنے والے لوگ بہت بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں افتتائی تقریب میں کیا ہونا ہے کس طریقے سے یہ تقریب ٹیلی کاسٹ کی جائے گی ٹکٹس کی کیا پوزیشن ہے کیا بیس فیصد جن لوگ کو ٹکٹس دیا جائے گا جس کی سیل جس کی فروخت کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے کیا وہ سسٹمز ان پلیس ہیں لوگوں کو ٹکٹس مل رہے ہیں یا گزشتہ سالوں کی طرح وہی پرابلمز آ رہی ہیں جو گزشتہ سالوں میں ٹکٹس کی خرید و فروخت کے حوالے سے آتی رہی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہمارے پروگرام آل آؤٹ کے انکر بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں اور ساتھی ساتھ سینئر انیلسٹ ہیں نسیم راچبوت صاحب السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں علیکم السلام راچ صاحب نسیم بھائی پھر سے یعنی انٹرنشنل کرکٹ اور یہ جو میلا ہے ہمارا پاکستان سپر لیگ پی ایسل ایج بیل پی ایسل سیزن سکس یہ سجنے جا رہا ہے کراچی میں لوگوں کو تکلیف تو ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ راستے بند کیے جاتے ہیں سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی ہے سر کیا کہتے ہیں آج سے ٹکٹس کی سیل کا آغاز ہو گیا ہے کیا ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں شائقی نے کرکٹ کیا ٹکٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں دوکس صاحب بہت سارے لوگ جو ہے وہ فون ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے ابھی تک رسپونس نہیں آ رہا ہے جیسے ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ماضی میں بھی ٹکٹس کے سلسلے میں پریشانیاں لوگوں کو رہی ہیں تو ماضی میں تو دوکس صاحب سینتیس ہزار کی کیپسٹی یہ نیشنل اسکڈیم کراچی کی اب تو سات ہزار پانچ سو لوگوں نے قریب جانا ہے کہاں ساتیس ہزار کہاں سات ہزار پانچ سو لوگ تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے یہ تو اس لحاظ سے دیکھیں جب اس وقت پرابلم ہو رہی تھی لوگوں کو تو سوچیں اس وقت کس لیول کی پرابلم ہوگی اب یہ سات ہزار پانچ سو ٹکٹس آن لائن دکھنے کے لیے تو آگئے ہیں جس کے پانچ ہزار چار ہزار تین ہزار ریٹ رکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے لوگ پانچ ہزار کیاں دس ہزار میں بھی خریدنے کو تیار ہیں ٹکٹس پی اصل سے لگاؤ بھی ہے کرکٹ کا جنون بھی ہے شوق بھی ہے لیکن پوسیبیلیٹی اتنی دکھائی نہیں دے رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے وے سپانسرز دیکھ لیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ فرنچائزرز فرنچائزرز کے اپنے سپانسرز ہیں لوکل ایڈمیسٹریشن نسیم بھائی کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کو دو سو ٹکٹ ملتے تھے اس کو اس دفعہ چالیس ٹکٹ ملنے ہیں تو اسی طرح یہ ریشیو جو ہے بیس فیصد پہ آ گیا ہے یعنی اگر پہلے سپانسرز کو پانچ ہزار ٹکٹس دیے جاتے تھے تو اس دفعہ ایک ہزار ٹکٹس جو ہیں وہ سپانسرز کو دیے جائیں گے جو میری بات ہوئی ناشنل سٹیڈیم کے اوفیشلز ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام چیزوں کا کوٹہ اسی حساب سے ریڈیوز کر دیا گیا ہے اس لئے کہ بیس فیصد سے زیادہ ٹکٹس ان سی او سی کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق ان سے زیادہ ٹکٹس بیچے ہی نہیں جا سکتے تو جو جو کوٹے موجود تھے پی سی بی کا اپنا کوٹہ ہو ایڈبیٹائزرز کا کوٹہ ہو یا تمام لوگوں کا وہ شرنگ کر دیا گیا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عوام کا جو عام عوام کے ٹکٹ خریدنے کا کوٹہ ہے وہ شرنگ کر دیا جائے گا اور جتنے ٹکٹس اس طرح پہلے یہ مختلف جو سپانسرز ہیں کلائنٹس ہیں وہ جس طرح اپنے لوگوں کو ابلائش کرنے کے لئے ٹکٹس دے رہے ہوتے تھے وہ سلسلہ اب بھی چلتا رہے گا یا پھر شائقین کرکٹ جو ہیں وہ یہ میچ دیکھ پائیں گے اس ویڈے میں جو فرنچائزرز پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے کانٹریکٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ گیٹ منی سے ہونے والی آمدنی کا اسی فیصد فرنچائزرز ہو جاتا ہے تو ان کی تو خواہش ہی ہوگی کہ یہ تمام کے تمام ٹکٹس بچیں بکھیں سات ہزار پانچ سو کراچی میں بکھیں فاڑے پانچ ہزار لاہور میں بکھیں اور پھر جو ایلیمنٹرین ہونا ہے یا پھر جو پلی آف کے ماچز ہونے فائنل ہو رہا ہے اس کے دو لرخوں کا اعلان پاکستان کرکٹ بورٹ بعد میں کرے گا اور پوسیبلیٹی یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ شروع میں سکسیسفل رہا تو ہو سکتا ہے کہ بات کرنے کے بعد آلہ سطح پر گفتگو کرنے کے بعد شاید سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے بیس کی جگہ چالیس قیصد کر دیا جائے اندرونے خانہ ذرائع سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے لیکن پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کووڈ لائن ٹیم کے جتنے ایسو پیز ہیں جتنے پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ کتنی سکسیسفل ہوئی ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ یا لوکل ایڈمیسٹریشن اس معاملے میں کتنا سکسیسفل ہوا ہے دیکھیں ہم تیسرا ملک بننے جا رہے ہیں کرکٹ کا کہ جہاں کراؤڈ جا کے مائچ دیکھے گا سب سے پہلے جو ہے وہ نیزرلینڈ دین آسٹریلیا اب دبائی اتنی بڑی نیشن نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ایک لیمیٹڈ کراؤڈ تھا جو جا کے مائچز دیکھ رہا تھا ابھی آئی پیل کے مائچز ہوئے تھے لیکن پاکستان تیسرا کرکٹنگ نیشن ہے کہ جہاں کراؤڈ جا کے مائچ دیکھے گا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بہت سارے پیغامات یہاں سے جائیں گے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے پیغام جائے گا بہت سارے پیغامات یہاں سے جانے پیسیشن اچھا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا اس میں کوئی شما نہیں ہے لیکن ہر کسی کی نظریں اسی بات پر ہوں گی کہ بھئی اگر سات ہزار پانچ سو ٹکٹ ہیں تو وہ بھی بکیں پرنچائزنز آلریڈی یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس پانچ سال سے نقصان کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو چھوٹا موٹا پیسہ بھی ہوگا لیکن سات ہزار پانچ سو ٹکٹ کا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے اگر کرکٹ کے جو کمرشل رائٹس ہوتے ہیں جو ٹیلیویجن رائٹس ہوتے ہیں جو ہولڈنگز ہوتے ہیں جو ٹیموں کے ساتھ سپانسرز جڑے ہیں اس لحاظ سے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ٹکٹ جو ہے وہ اگر یہ سینتی پزار کی کیپیسٹی میں بک رہے ہوتے تو لازمی طور پر فرنچائزنزز کڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ بھائی اس ٹکٹ کا پیسہ ہمیں بھی ملنا ہے لیکن سات ہزار پانچ سو ٹکٹ سے کتنی آمدنی ہو جائے گی ایک دن کے اندر یہ تو وہی والی بات ہے کہ دار بھی گیلی نہیں ہوگی تو یہاں لوگوں کو اکومیڈیٹ کیا جائے گا سر اکومیڈیشن اکومیڈیٹ ہوگی فرکٹ بورٹ کی آفیشلز اکومیڈیٹ ہوں گے سپانسرز اکومیڈیٹ ہوں گے نسیم بھائی آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ آپ کونسی ٹیم کو فیورٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹورنمنٹ پر یعنی اگر ہم پری ٹورنمنٹ بات کریں آن پیپر آپ کو کیا لگ رہا ہے کونسی ٹیم جو ہے وہ اس میں فیورٹ بنے گی پی ایس ایل سیزن سکس میں جوہ سب مشکل سوال کرنا ہے یہ ہے کہ دیکھیں ساری ٹیمیں بیلنس ہیں تمام ٹیمیں جائے وہ خاصی بیلنس دکھائی دے رہی ہیں اور یہ کہنا بہت مشکل ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہم پی ایس ایل میں دیکھتے ہیں ایک ٹیم اتدام میں ریدم پکڑ لیتی ہے درمیان میں جا کے اس کا ریدم چھوٹ جاتا ہے پھر کوئی جو لاس کے اندر جس ٹیم نے بھی ریدم پکڑا ہے ہم نے دیکھا ہے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے سیزن تھری میں ہوا تھا جب کوئٹا گلیڈیٹرز کنونسنگلی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی ورنہ تو ہم نے دیکھا تھا پہلے پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کہیں بھی نہیں تھی درمیان میں جا کے وہ ٹائٹل جیت گی دوسرے میں بھی آر سے ہی کچھ ایسا ہوا تھا پشاور کی ٹیم بھی کہیں نہیں تھی وہ ٹائٹل جیت گئی تھی ٹیم ٹیم ورک کیسے کتنی دیر میں آ جاتا ہے دیکھیں ہر دفعہ نئے کھلاڑی جوڑ رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ نئے انٹرنیشنل کھلاڑی تیموں کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں ٹو میکس نے کھلاڑی بھی نئے آ رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے تیمیں جتنی جلدی جیل ہو جاتی ہے جو ٹیم جتنی جلدی مرج ہو جاتی ہے وہ اسی حساب سے جو ہے نا وہ پھر پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہے مجھے ہم میری بات پوچھیں گے تو بھئی میں تو کوئٹا گلیڈیٹرز اپنی پسندیدہ ٹیم ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ کہاں جائیں سر لاسٹ ایئر کی کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرفارمنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال کوئٹا گلیڈیٹرز کم بیک کر پائے گی دیکھیں بڑی بڑی ٹیموں کی کار کردگی بہت خراب رہی ہے کراڈی گنگز تو کہیں بھی نہیں ہوتی تھی لاسٹ ایئر چیمپین بن گئی لاہور کلندرز تو ہر سال آخری نمبر پہ دی وہ فائنل کھیلنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سیزن میں کیا کار کردگی ہوگی بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ لاسٹ ایر کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن جتنی ٹرائولنگ ان کو کرنی پڑی تھی ایک ایک میچ میں ان کی ٹرائولنگ سب سے زیادہ ہو گئی تھی لاہور کو پتا چلتا سر اگر یہ کہا جائے کہ سرفراز اور کوئٹا گلیڈیٹرز میں کوئی فرق نہیں تھا تو غلط نہیں ہوگا کیا کہیں گے اب میں اس سوال کو سمجھا نہیں تھوڑا سر جس طرح سرفراز کی پرفارمنس رہی تھی کرکٹ میں لاسٹ ایر اور پھر جب پی ایس ایل ہوا تو لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید کوئٹا گلیڈیٹرز میں سرفراز کی پرفارمنس بھی اچھی ہو اور ٹیم بھی پرفارمنس کر جائے تاکہ سرفراز اپنے آپ کو پروف کر سکے لیکن نہ تو ٹیم پرفارمنس کر پائے نہ سرفراز پرفارمنس کر پائے بلکل کوئٹا گلیڈیٹرز پچھلے سیزن میں بھی ڈاکٹس ایب آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ایک میچ چونہ سا کنٹرو ورشل ہو گیا تھا ملتان سلطان نے اپنے جب وہ کالیفائے کر گئے تھے لاہور کلندرز کے سلاف اپنے سارے ہی کلانی بٹھا دیئے تھے اور پھر وہ میچ جو ہے وہ لاہور کلندرز جید گئے تھے جس کی وجہ سے کوئٹا کی ٹیم بھار ہوئی تھی ورنہ تو پلے آف میں یہ بھی آ گئے تھے سرفراز احمد کی کار کرتے گی پچھلے سال جو تھی وہ تھی لیکن ڈاکٹس ایب اس یہ سال سرفراز احمد کے لیے میک اور بریک کی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سرفراز احمد جتنا ٹف ٹائن دیکھ چکے ہیں اس ٹیسنگ روم میں بیٹھنے کے بعد سر وقت محدود ہے بلکس ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا یہ کرو ٹھیک ڈو اینڈائی سیجویشن ہے سر یعنی اب اس دفعہ اگر پفارمنس نہیں آئی تو پھر ناو اور نیور والی بات ہے بہت شکریہ نسیم راجبوس صاحب آپ نے مارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین پروگرام کا اپنے اختیتنام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ